جو پاکستان میں اس وقت لائن آرڈر کی سیچویشن تھی اس کی ایک جو بڑی ایک امپلیکیشن اور جو بڑا ایک اثر پڑا وہ یہ ہے کہ جو فرانس کا سفارت خانہ ہے جو فرانس کی امبیسی ہے اسلامباد میں انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اپنے نیشنلز کو اور اپنی کمپنیز کو کہ پاکستان کو ٹیمپریری بیسز کے اوپر چھوڑ دیں اتنی شدیت پسندی کی کہ یہ پوری دنیا میں ایک تو بگنامی دوسرا پاکستانی معاشرہ تھریٹن ہو گیا اور یہ ریاست فنکشن نہیں کر سکتی ہم جو ہے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ روٹی کم آ سکتے ہیں سین اکراس دا ورڈ ہم آئیسولیشن میں نہیں جی رہے ہیں ہم جس طرح کے حالات سے آج دو چار ہیں ہندوستان کیا پرپاگنڈا کر رہا ہوگا پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے امیجز تو نہیں رکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی سٹیمٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ پچھلے تین دنوں میں ہمارا کیا تمسکر اڑا ہوگا پاکستان پاگل کھانا نظر آرہا ہے اب چین میں سے اگر کوئی اٹھتا ہے وہ یہ حرکت کر دیتا ہے پھر ہم چینی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیں گے ہم کس کس ملک کے سفیر کو ملک بدر کریں گے کیا اس طرح پاکستان سروائیف کر سکے گا جو پاکستان میں اس وقت لائن آرڈر کی سیچویشن تھی اس کی ایک جو بڑی ایک امپلیکیشن اور جو بڑا ایک اثر پڑا ہو یہ ہے کہ جو فرانس کا سفارت خانہ ہے جو فرانس کی امبیسی ہے اسلامباد میں انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اپنے نیشنلز کو اور اپنی کمپنیز کو کہ پاکستان کو ٹیمپریری بیسز کے اوپر چھوڑ دیں وقتی طور پر پاکستان کو چھوڑ دیں کیونکہ فرانس کے خلاف جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انٹی فرانس جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں زاری بات ہے یہ ایک یہ صرف فرانس کے حوالے سے بات نہیں ہے باقی بھی جو یورپین یونین کے باقی ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایڈ ٹائمز تو ہم ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جن کے پاس اتنا نوالج نہیں ہوتا وہ ان سب کو ویسٹرن ہی سمجھتے ہیں وہ ان بیچاروں کو کافر ہی سمجھتے ہیں جو دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا انوارمنٹ کریئٹ ہو جائے کہ پاکستان سے فرنچ انویسٹمنٹ چلی جائے فرانس کے لوگ پاکستان آنا چانہ بند کر دیں ویسے ہی کرونا کا ٹائم ہے لوگ ویسے ٹرابل نہیں کر پا رہے اور مجھے یاد ہے کہ میں فرانس گیا پچھلے سال تو میں وہاں پاکستان کی امبیسی میں گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت محنت کی کہ پاکستان بہت سارے لوگوں کو فرانس سے پاکستان بیجا اور فرانس سے پاکستان بیجا ٹوریزم کے لیے اور بہت ساری میں نے اس امبیسی میں پاکستانی امبیسی میں کتابیں بھی دیکھی جو ٹوریسٹ کے لیے بکس چھاپی وہاں کی ٹوریسٹ کمپنیز نے وہ ان کو کراچی بھی لے کے گئے ان کو گلگت بلتستان بھی لے کے گئے جگہوں پر لے کے گئے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور آشنا ہوں اور چیزوں کو وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان ایک سیف ہے نورمل پلیس ہے یہاں پہ اب دہشتگردی نہیں ہوتی لیکن اب آپ امیجن کریں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ فرانس کی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے تو پاکستان کی وہ جو ٹوریزم کی ڈرائیب ہے پاکستان کی جو باقی ایک سوفٹ ایمیج کی ڈرائیب ہے اس کو یہ بہت بڑا دچکہ لگا ہے یہ تحریک لبیک پر پفندی کا جو فرس کیسے دیکھتے آپ تحریک لبیک نے جس طرح سے پچھلے دو دنوں میں پورے ملک میں کیا ہے وہ پوری دنیا میں ایک پیغام گیا ہے کہ یہاں پر شدد پسندی انتہا پسندی اور جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتی ہے ان کی وجہ سے میں کیا انہوں نے شدد پسندی کیا کی وہ جو مطالبہ کر رہے تھے اس مطالبے کے تحت پاکستان مطالبے کے تحت پاکستان سے تمام غیر ملکیوں کو نکل جانا تھا اور دنیا میں ہم نے آئیسولیٹ ہو جانا تھا ایک لمبے کے لیے فرض کر لیں کہ کل کو امریکہ کے اندر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ کے سفیر کو ملک بدر کر دو ٹھیک ہے کر دیا فرانس کا بھی کر دیا امریکہ کا بھی کر دیا کچھ عرصے کے بعد برطانیہ کا کوئی شہری اسی قسم کی حرکت کرتا ہے پھر ہم کہیں گے کہ برطانیہ کے سفیر کو ملک بدر کر دو کر دیتے ہیں جی وہ بھی ہو گیا اب چین میں سے اگر کوئی اٹھتا ہے وہ یہ حرکت کر دیتا ہے پھر ہم چینی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیں گے اس سے پہلے سویڈن میں یہ کام ہو چکا ہے گستاخ خانہ خاکی آ چکے ہیں ناروے یا ڈینبارک میں یہ کام ہو چکا ہے ہم کس کس ملک کے سفیر کو ملک بدر کریں گے کیا اس طرح پاکستان سروائیو کر سکے گا کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا اس طرح سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ انہوں نے اتنی شدر پسندی کی کہ یہ پوری دنیا میں ایک تو بدانی دوسرا پاکستانی معاشرہ تھریٹن ہو گیا اور یہ ریاست فنکشن نہیں کر سکتی ہم جو ہے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ روٹی کم آ سکتے ہیں سین اکراس دا ورڈ ہم آئیسولیشن میں نہیں جی رہے ہیں ہم جس طرح کے حالات سے آج دو چار ہیں ہندوستان کیا پرپاگنڈا کر رہا ہوگا پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے ایمیجز تو نہیں رکھتے اب آپ سوشل میڈیا کی سٹیمٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ پچھلے تین دنوں میں ہمارا کیا تمسخر اڑا ہوگا پاکستان پاگر کھانا نظر آرہا ہے انجم میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ غیباً ایگریمنٹ پڑا نہیں اس میں تمام غیر ملکیوں کا حوالہ نہیں غیباً ایک مقصوص شخص کا حوالہ ہے ایک مقصوص ملک کا حوالہ ہے حزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تمام یورپین ان کو جانا پڑنا تھا سفیروں کو جانا پڑنا تھا لوگوں کو جانا پڑنا تھا یورپین کے لیے یہاں جگہ نہیں بچنی تھی پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مزاق بن جاتا پاکستان جو ہے وہ گر جاتا یورپی یونین نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا اور اگر یورپی یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیں گے ان کے ساتھ سپارتی تعلقات کم کریں گے اور ان کے ساتھ تجارت کے معاملات بھی ختم کریں گے تو ذرا نقصان کا اندازہ کیجئے یہ اربوں ڈالرز کا نقصان بنتا ہے بہت بڑا نقصان پاکستان ایک بے تکا معاہدہ تھا جس کے اندر وہ چیزیں جو فورن آفیس کے تیع کرنے کی ہیں وہ آپ ایک آؤٹفٹ کے ساتھ بیٹھ کے تیع کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں